بل آخر شگر مل مالکان جیت گئے اسٹاک میں پڑی لاکھوں ٹن چینی بیرونے ملک فروخت کرنے کی اجازت مل ہی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق شگر ملوں کو ہر حال میں چینی 31 مارچ تک برامت کرنا پڑے گی ان ملوں کو 13 رپیفی کلو کی ریویٹ ملے گی جس سے مل مالکان اس سال گنہ خریدنے کے علاوہ پچھلے سال کے بقای آجات ادا کریں گے مالکان کا کہنا ہے کہ برامت سے کسانوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا یہ قانونی طور پر ہم پر لاغو ہے کہ ہم نے آخری سکت تک کرنے اگر ہم نے کرنے تو بھائی چینی کا ہم بیچے اس لیے گورنمنٹ ایک سبورگی جازت دی ہے دوسری طرح کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے کسانوں کو مطلوبہ فائد نہیں مل سکیں گے میں سمجھتا ہوں دیر کردید فیصلہ کرنے میں کیونکہ پچھلے سال کی چینی ابھی تک پڑی ہے اگر پچھلے سال کی چینی فروخت ہو چکی ہوتی اس کا نقاس ہو چکا ہوتا تو اس سال گنے کی خریداری میں کافی تیزی نظر آتی شگر ڈیلرز کے مطابق گنے کی نئی فصلانی کی وجہ سے چینی کی قیمت میں فوری طور پر کوئی بڑا اضافہ نہیں ہونے جا رہا چینی کی فیکلوں زیادہ سے زیادہ قیمت اس برس بھی ساٹھ اور پینسٹر کے درمیان رہے گی کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ محمد لکمان سما لہور